جے جے سری رادے جے سرکشنا پریے کتھا پریمیوں میرے ہردیانس روتا سماج بندوں آز میں مہا بھارت کے پروکے ایک ایسے بیر یدھا کی کتھا آپ کے بیچ رکھنے جا رہا ہوں جس کا نام مہا بھارت کے پروکے میں سوانیم اچھروں میں لکھا گیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مہارتی کن کی کن کو کون سا سراب ملا تھا جس سراب نے اس کی جندگی کو ہی سماپت کر دیا اور اس سراب کس نے دیا کیوں دیا وضع کیا تھی اس کی کیا ضرورت تھی اور وہ سراب کیسا تھا جس کے سامنے مہارتی کن جیسا بھی ریدھا بھی بیوز تھا اور آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیتے مردیوں نے اسے اپنے آگوش میں لے لیا تو چلیے میں اسی مہارتی کن کے سراب کی قطعہ آپ کے بیچ رکھوں گا مہا بھارت کے پروکیش مہان یدھا کا جیون مہا بھارت کے پروکش مہانی اچھروں میں لکھا گیا تھا مارتی کن کو بچپن سے ہی دھنوش بیدیا سیکھنے کا اچھا تھی چاہت تھی وہ چاہتا تھا دنیا کا سب سلسلسٹ دھنو دھر بننا لیکن جب وہ دھنوش بیدیا سیکھنے کے لیے گروہ دروناچاری کی پاس گیا تو گروہ دروناچاری نے اسے سوط پتر کہہ کر کے یہ دھنوش بیدیا سیکھانے سے منع کر دیا کہ میں سوط پتروں کو دھنوش بیدیا نہیں سیکھا تھا وہاں سے نراض ہو کر کے کنڑ چکی اسے دھنوش بیدیا تو سیکھنے ہی تھی بھگوان پرشورام کے پاس پہنچتا ہے بھگوان پرشورام کی بھی ایک سرط تھی کہ وہ دھنوش بیدیا سیکھ برامہنوں کو دیتے تھے لیکن جب کنڑ وہاں پہنچا تھا تو اس نے اپنی پہچان چھپائی اور برامہن بن کر کے بھگوان پرشورام سے دھنوش بیدیا سیکھنا شروع کر دیا دھنوش بیدیا میں پارنگت مہارتی کنڑ اپنی ویرطہ اپنی کاؤسل اور کشلتہ سے سب کو پرہبید کیے تھے دھنوش بیدیا کے سدھیان کا سمیں نزدیک آ رہا تھا دھیرے دھیرے اب سکھا دکھا کی سمیں شیمہ پوری ہو رہی تھی اب وہ ساسرم سے مارتی کنڑ کو بیدہ لینا تھا کہ کچھ ہی دن بچے تھے جب ایک دن دوپہر کا سمیں تھا گروپرشورام جی کنڑ کی جنگہ پر اپنا سر رکر کے نید لے رہے تھے سو رہے تھے آرام کر رہے تھے گھٹنا یہ ہوئی کہ ایک بکچو آیا اور کنڑ کی جانگ پر ڈنک مارا ایک بار نہیں دو بار نہیں دس سے ادھیک بار ڈنک مارنے کی وجہ سے کنڑ کو بہت پیڑا ہونے لگی درد میں تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی کنڑ نے اپنی جنگہ کو نہیں ہلایا اور نہ اس بچو کو اپنے جنگہ سے دور کرنے کا پریاس کیا کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ اس کے گروپ کی نید ٹھوٹ جائے گی پھر اچانک کچھ دیر کے بعد گروپرشورام جی کی نید کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کنڑ کے جنگہ سے رکت کی دھار بہہ رہے تھی کھون بہہ رہا تھا پہشان جاتے ہیں کتنا دھائر کتنا ساحس کسی برامن کے اندر نہیں ہو سکتا سیوائے چھتریوں کے تو کون کو ڈانٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہی کون تم کون ہو اور تم نے اس چھل کے ساتھ جو مجھ سے بیدیا ارجیت کیے ہو میں تمہیں سراب دیتا ہوں کہ یہ تمہاری جو بیدیا ہے تمہارے سب سے مکھے جب اوثر آئے گا سب سے زیادہ جب اس بیدیا کہ تمہیں جرورت ہوگی تم یہ ساری دھنس بیدیا بھول جاؤگے اس سراب کو سننے کے بعد کون بچھلیت ہو جاتا ہے بلاب کرنے لگتا ہے اور گروہ پرشورام کے چرونوں پر گر کر کے کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کس ونس کا کھون ہوں میرا جنم کس کل ونس میں ہوا ہے اس پر درویت ہو کر کہ پرشورام جی کو بڑا پسچاتاپ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کون کون کو اتنا بڑا سراب دیا لیکن جوان تو جوان تھی گروہ پرشورام کے مونک سے نکلا ہوا وہ سراب کون کی مرتیو کا کارن بنا جس سراب میں پرشورام جی نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں مین اوسر پر جب تمہیں سب سے زیادہ جرورت ہوگی اس دھنس بیدیا کی اس سمیں تمہیں یہ دھنس بیدیا یاد نہیں آئے گی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی ہوا بھی یہی جب کون کی مرتیو بانوں کا سمرن کرتا تھا لیکن منتروں چرن کرتے وقت وہ منتروں کو ہی بھول گیا تھا کسی بھی بان کا آوہن نہیں کر پا رہا تھا اور دوسرا سراب اس کے جیون میں یہ تھا ایک برکشی راکچس کا پیشا کرتے ہوئے کون ایک جنگل میں جا رہے تھے اور اس راکچس کو نسانہ بنا کر کے کون نے اپنے دھنس سے جیسے ہی بان چھوڑا راکچس گائب ہو گیا اور وہ بان جا کر کے ایک دلدل میں فنسی بھی گائے کو لگ گیا جو آسہائے دسہ میں ہی مرتیو کو پرابت ہو گئی اور اس گائے کا جو مالک تھے وہ ایک برامہن تھے اس برامہن نے کون کو شراب دیا کہ ہی کون جس آسہائے استطیق میں تم نے اس گائے کا ود کیا ہے وہ ایسے ہی آسہائے دسہ میں تمہارے مرتیو ہو گئی اور تمہارا بھی کوئی سیخ بیریدھا کے دوارا بد ہوگا ہوا بھی یہی جب مہابھارت کے پرو میں جیسے وہ گائے دلدل میں دھنسی تھی ویسے ہی اس کرکشتر کے میدان میں رت کا پہیہ کن کے رت کا پہیہ دھنس گیا تھا جس کو نکالنے کے لئے کن بار بار پریاس کرتا رہا لیکن رت کو دھرتی نگل گئی تھی اور وہ پہیہ ٹس جہ مس نہیں ہو رہی تھی یہ شراب کا ہی کارن تھا اور اسی آسہائے دسہ میں ارجن نے کن کا بد کیا تو یہ دو شراب جو کی مہارتی کن کے مرتیو کا کارن بنے اس میں ایک شرابوس کے گروہ پر شرام کے دوارہ اسی دیا گیا تھا اور دوسرا شرابوس گائے کے مالک برامہڑ کے دوارہ دیا گیا تھا یہ دونوں شراب ہی مہارتی کن کے مرتیو کا کارن بنے تھے دوستوں ایسی کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے بیچ پھیراؤں گا تب تک کے لئے جی جی سری رادے جی سری کشنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں ملتا ہوں کچھ ایسی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے جی سری رادے